دو شکر پاروں پر ایک لفظ کا وظیفہ پڑھ کر کسی کو بھی اپنے محبت کی آگ میں جلا سکتے ہیں کسی کو بھی اپنے تابع کر سکتی ہیں کسی کے بھی دل میں اپنے لیے شدید محبت پیدا کر سکتی ہیں اس عمل کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے تو چلیے آپ بھائیوں کو بتاتے ہیں اس عمل کو میرا کوئی بھی بہن بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے لڑکی بھی کر سکتی ہے اگر آپ کسی سے بھی سچے دل سے محبت کرتے ہیں وہ شخص آپ سے محبت نہیں کرتا وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے یا اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی فیلنگ نہیں ہے آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی ہے آپ نے ہر طرح کے وظیفے کر لی ہیں لیکن آپ کو کوئی فائدہ بھی نہ ہو تو آپ پرشان مت ہوں آج میں ایسا عمل لے کر آیا ہوں آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے آپ ایک بار کریں گے اگلا شخص آپ کا ہی دیوانہ ہو جائے گا اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی شدید محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ آپ کے بغیر ایک پل بھی سانس نہیں لے پائے گا اس کے وہمہ گمان میں صرف آپ کے لیے محبت ہوگی اور یہ محبت پوری زندگی ہوگی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو عدد شکر پارے لے کر آنے ہیں شکر پارے آپ کو ہر مٹھائی کی دکھان پر مل جائیں گے آپ نے صرف دو عدد شکر پارے لے کر آنے ہیں اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے جب بھی آپ اس عمل کو کریں گے آپ نے نماز کے بعد ہی اس عمل کو کرنا ہے فجر کے وقت آپ اس عمل کو کریں تو فجر کی نماز آپ نے ادا کر لینی ہے اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لینی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وظیفے پر بیٹھ جانا ہے عمل کرنا شروع کر دینا ہے دو عدد شکر پارے اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ اپنے دروشی پڑھ لینا ہے پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے آپ کو سامنے سکرین پر ایک وظیفہ میں دکھا رہا ہوں اس وظیفے کو آپ نے 311 بار پڑھنا ہے اور ساتھ ہی محبوب کا نام اس کی والدہ کا نام بھی لے کر آپ نے دم کر دینا ہے اور دوسرے شکر پارے پر بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے لیکن دوسرے شکر پارے پر آپ نے تین مرتبہ محبوب کا نام اور چار مرتبہ آپ نے اپنا نام لے کر دم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے اس شکرپارے کو آپ نے اپنے محبوب کو کھلا دینا ہے اگر محبوب آپ کے پاس نہ رہتی ہو کوئی بات نہیں ایک شکرپارہ آپ نے محبوب جس پر آپ نے محبوب کا نام ساتھ مرتبہ لیا تھا وہ آپ نے خود خواہ لینا ہے اور دوسرا شکرپارہ جس میں آپ نے تین مذہبہ محبوب کا نام اور چار مرتبہ اپنا نام لیا تھا اس شکر پارے کو آپ نے کسی بھی گریب بچے کو کلا دینا ہے اور آپ نے پڑھنا کیا ہے یا فتاہو یا کریم یا فتاہو یا کریم یہ آپ نے 311 مرتبہ 11 مرتبہ اول و آخر دروشی پڑھنا ہے اور 311 مرتبہ آپ نے یا فتاہو یا کریم پڑھنا ہے یہ وظیفہ کرنا ہے اور شکر پارے بچے کو کھلانے کے بعد بس آپ نے اتنا ہی کرنا ہے اس کے بعد اس کا ریزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا کیسے اگلے شخص کے دل میں آپ کے لئے محبت کی آگ لگتی ہے وہ کیسے آپ کے بغیر ایک پل بھی سانس نہیں لے پاتا آپ سے رابطہ کرنے پر مجبور ہوگا آپ سے ملنے پر مجبور ہوگا اس کے دل میں صرف آپ کے لئے شدید محبت ہوگی اور ایسی محبت کی آگ لگے گی جو کبھی بھی نہیں جائے گی ایسی محبت کی آگ لگے گی جو کبھی بھی بجے گی نہیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ بھائیوں کو فائدہ ہو دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گا خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ